اسلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ ای ہوپ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے لیے ویجیٹیبل اور بیک چکن کی بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے پانچ سے چھے کلیاں لیسن اور ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک اور اس میں شامل کریں گے ون لاچ سائز ٹومیٹو اور ٹو میڈیوم سائز ہم اس میں شامل کریں گے پیاس اور اس کے بعد میں اس میں شامل کیے تھے دو بینگن جن کا میں نے چلکا اتار لیا تھا ایس یویول میں کیمرہ آن کرنا بھول گئی تھی تو ون ٹی سپون میں نے ریڈ پیپر سالٹ ہلڈی اور کرینڈر ڈالا تھا اور ورن گلاس پانی کا ڈال کے اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں چکن کی میری نیشن جس کو کے بعد میں ہم بیک کریں گے یہاں میں نے چکن کو دھو کر اس میں ذرا ڈیپ کٹ لگا لیے تھے تاکہ ہماری سارے سپائسز اس کے اندر تک چلی جائیں یہاں ہم اپنی سپائسز ایڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ون ٹی سپون ایڈ کریں گے ریڈ پیپر ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون ڈالیں گے ہم گرم مسالہ اور ون این ہاف ٹی سپون ٹرمیرک پاورڈر یعنی کہ ہلدی کا پاورڈر اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا چاٹ مسالہ ہم نے سوری کریانڈر پاورڈر اور ون ٹی سپون ہی اس میں ایڈ کیا تھا چارٹ مسالہ اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے روستڈ کیومن پاورڈر یعنی کہ زیرا پاورڈر اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا جنجر کا پاورڈر اور ون ٹی سپون ہی گارلی کا پاورڈر اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن کا چوس اور ون ان ہاف کپ اس میں ہم یوگرٹ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون بیسن یعنی کہ گرام فلور اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور بعد میں میں نے ون این ہاف ٹی سپون اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کیا تھا تاکہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے چلیں جی یہاں تک سپائسز کا پروسس ہوا ہمارا کمپلیٹ اب ہم چکن کو کور کریں گے اور اس کو ٹو آورز کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ ہمارا چکن اچھے سے مرینٹ ہو جائے اور اب ہم چلتے ہیں ویجیٹیبل کی طرف یہاں پہ جو ہم نے مسالے پانچ منٹ کے لیے کوکھونے کے لیے رکھے تھے وہ پکھ ہو چکے ہیں اور پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو ڈالیں گے ایک چوپر میں اور اس کا سموت سا ہم پیسٹیار کر لیں گے اور پیسٹیار کرنے کے بعد اس کو ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے اب ہم اپنی باقی کوپنگ سٹارٹ کرتے ہیں پڑاہی میں ہم ون کپ کوئل ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹے ہوئے آلو اور بینگن ان کو ہم نے فرائے کرنا ہے اور جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے تب تک ہم ان کو فرائے کریں گے اور فرائے کرنے کو دوران یہ کوکو ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے لاسٹ میں جسٹ پیسٹ ایڈ کرنا ہے پانس ی چھے منٹ تک فرائے کرنے کے بعد یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور یہ تقریباً گل بھی گئے ہیں اب ہم یہاں پہ اوئل زیادہ تھا تو میں نے تھوڑا سا اوئل اس میں سے انکال دیا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ اوئل پسند نہیں کرتی اب ہم اس میں ڈالیں گے پیسٹ جو کہ ہم نے ریڈی کر کے پہلے ہی سائٹ پہ رکھا ہوا تھا اب اس کو میڈیم آج پر ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ کوک کر لیں گے اور یہ آلموست چار سے پانچ منٹ تک یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں کوک کرتے ہوئے اور اب میں نے اس کو لیڈ سے کور کر دیا ہے اور چار سے پانچ منٹ تک اس کو ہم دم پر لگائیں گے تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ ویجیٹیبل میں اچھی طرح اپسورب ہو جائیں یہاں پہ ہماری ویجیٹیبل آرموست ڈن ہو چکی ہے اور اس نے اپنا اوئل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین گرین چلیس ون ٹیبل سپون لیمن کا جوس اور اس کے بعد میں نے ایڈ کیا تھا اس میں روستڈ زیرا ون ٹیبل سپون اور ساتھ ہی میں نے ون ٹیبل سپون اس میں کسوری میتھی کے ایڈ کیے تھے اس کے بعد میں نے اس کو مکس کر لیا تھا لو جی ہماری ویجیٹیبل ڈن ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پروسس کی طرف جو کہ اب ہم کریں گے اپنے چکن کو بیک جس کو ہم نے میرینٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور تقریباً ٹو آورز اس کے ہو چکی ہے بیکنگ ٹریے میں ہم بٹر پیپر بچھائیں گے اور اس میں رکھیں گے میرینٹ کیا ہوا چکن میں نے اوون کو وان ایٹی ڈگری سیلسیس پہ ٹوانٹی منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا جو کہ کرنا بہت ہی ضروری ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو فورٹی سے فورٹی فائیو منٹ تک میں نے بیک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور آپ بھی درمیان میں ایک دفعہ چیک کر لیں کیونکہ ٹین منٹ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں اور تقریباً فورٹی فائیو منٹ بعد ہمارا چکن جو ہے وہ بیک ہو چکا ہے آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتی ہیں میں نے اس کے ساتھ وائٹ رائس بوائل کیے تھے اور ساتھ ویجی ٹیبل ویڈ بیک چکن اور بہت ہی مزیدار یہ ڈینر تھا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا ڈھے سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد دکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ